بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کیا ہوا لے کر آئی ہوں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے جن کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے مرور اٹھتا ہے اچانک رات کو بھی کبھی بچوں کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے درد شروع ہو جاتا ہے اچانک سے کوئی بھی میڈیسن نہیں ملتی تو آپ یہ بنا کر بچوں کو بھی دے سکتے ہیں چمچی چمچی بڑے ہیں تو وہ بھی ایک کپ لے سکتے ہیں بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کو کس طریقے سے لینا ہے کیا ایڈ کرنا ہے یہ بھی بتا دوں گی اس کے لیے آپ نے پودینے کی کچھ پتیاں لے لینی ہے یہاں پہ میں نے چار ڈنڈیوں سے پتیاں اتاری ہوئی ہیں اور ان کو میں نے واش کر لیا ہے ساتھ ہی جو ہے میں نے لیا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ساتھ ہی ہے یہاں پر ون فور ٹیبل سپون جو ہے اجوائن ہے میرے پاس اس کو میں نے چھنی میں ڈال کے واش کیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کرک ہوتی ہے پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے جو ہے اس کو واش کر لیا ہے تاکہ جو ہے اس کی ساری مٹی نکل جائے تو یہاں پر یہ جو ہے گیلی ہے واش کیوئی ہے ساتھ میں آپ کو پانی چاہیے تقریباً سوا کپ کے قریب پانی کو بھی آپ سوس پین میں ڈال دیں اور ساتھ میں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں اس کیہوے کو آپ نے میڈیم فلیم پر جو ہے تقریباً سات سے دس منٹ پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو سوا کپ آپ کا کعبہ ہے وہ پک کر ایک کپ رہ جائے سات منٹ لو فلیم پر پکنے کے بعد کیہوہ تیار ہو گیا اور یہ تقریباً ایک کپ رہ گیا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی کیوا بن کے آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اس سے آپ نے اگر بڑوں کے پیٹ درد ہو رہا ہے مروڑ ہو رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے ایک کپ پورا لے سکتے ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو دو دو چمچیاں کر کے دے سکتے ہیں ایک ایک چمچی کر کے دے سکتے ہیں فوراں پیٹ درد بھی ٹھیک ہوگا ساتھی پیٹ میں جو مروڑ ہو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر سرگیاں ہیں تو آپ اسے گرم لیں یا نیم گرم لیں اور اگر گرمیاں ہیں تو آپ اسے تھنڈا یا نیم گرم لے سکتے ہیں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیک ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ